بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں آج میں بابا قلندر قلندر کا مزار مبارک پر اس کے ساتھ ہی دودھ والا کون ہے اس کا بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں ہر یکم جون کو جو ارس مبارک ہوتا ہے بابا قلندر قلندر کا اس میں دودھ کا کیا صحصہ ہوتا ہے یہ آپ کو آج سارا دکھائیں گے یہ ساتھ ہی در بینٹ سے چاڑ رہی ہیں بھائی ساتھ کھڑے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بابا قلندر 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 کے مزار کی طرف چلتے ہیں وہاں دعا کرتے ہیں اور پھر آپ کو بابا قلندر 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 کا مزار مبارک پر لکھا ہوں گا یہ بابا قلندر 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 کا مزار مبارک ہے اوپر گمبر بنا ہوا ہے جھنڈے لگے ہوئے ہیں یہ بیرونی منصر ہے ابھی بابا قلندر 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 کے مزار کے مبارک پاس جاتے ہیں اندر قبر کے پاس تو ادھر دعا کرتے ہیں یہ بابا قلندر حسین قلندر کی قبر مبارک ہے اور بہت پیارا منصر ہے یہ اندرونی منصر ہے اندرونی ابھی اوپر شات نئی ڈلی ہوئی شات ابھی ڈالنے والی ہے موسیقی 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 کی طرح چلتے ہیں کہ ادھر آپ کو بتائیں گے دھوٹ والے کونے کا کیا سرسلہ ہے اس وقت بہت ہی پیارا منظر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے بینسے چاہ رہی ہیں اور ساتھ ہی ادھر یہ گلاب کا فول لگا ہوا ہے گلاب کے فول پنک کلر کے وہ سامنے ریڈ کلر کے بھی لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں یہ پنک کلر کے یہ لگے ہو ریڈ کلر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ انار کا درخت لگا ہوا ادھر یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے اور یہ سامنے ادھر ہر سال جب یکم جون کا ارسم مبارک ہوتا ہے تو ادھر پھر یہ کوال آتے ہیں محفلے سما ہوتی ہے کوال آتے ہیں ان کے لئے یہ سٹیج بنائے ہوئے ہیں جو مہمان آتے ہیں تو یہ سٹیج وغیرہ ان کے لئے بنائے ہوئے ہیں یہ ادھر بالکل سامنے سرج ہے یہ دیکھیں آگی جناب تھو آڑی تصویر آگی وے چھوئے آگی تھو آڑی وے چھوئے جنور چھوڑا رہے ہیں اے بھائی دیکھیں ان کو بھی ماشادہ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں بہت محنت والا کام ہے یہ بہت محنت والا کام ہے یہ بابا جی تھگ گئے ہیں ابھی یہ دیکھیں گرمی بھی بہت ہے آج کار یہ دودھ والا کنہ سامنے وہ لکھا بھی ہوا سامنے دودھ فی سبی للا یہ بھی جا کے میں سارا بتاتا ہوں آپ کو یہ بھائی بھی بیٹھے ہوں ادھر یہ جنور چھوڑا رہے ہیں اور یہ ساتھ ہے دودھ والا کنہ یہ گیٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گیٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں یہ وہاں تاکہ جگہ آئے ہیں ساری اور اس کے اندر کھانے بنائے ہوئے ہیں میں آپ کو اندر جا دکھاتا ہوں یہ گیٹ ہے اس کا یہ بند کی آئے ہیں کھلا ہی ہے کھلا ہی ہے یہ ہم اندر آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک یہ ٹپ بھی رکھا ہوا ہے ادھر یہ ماشاء اللہ بہت پیارا ادھر ٹیلے مربل لگائی ہوئی ہیں یہ سیڈ پہ یہ لگائی ہوئی ہے ناموں کی یہ دیکھیں ابھی اوپر جا گیا آپ کو بتاتا ہوں کہ کھونے سے دھونڈ کیا ڈالتے ہیں کیا ساکتاب ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں میں یہ یہ ہے کھونہ یہ کہتا ہی ہے آج کال تو اس میں بارش ہوتی ہیں تو پانی ہی ہے تو یہ دیکھیں پورا اس کو میں آپ کا پہلے بتاتا ہوں کھونے کی طرح یہ کھونہ ہی ہے تو اس کو دودھ والا کھونہ ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جب بابا کھلندر حسین کھلندر کا اوڈس موارک ہوتا ہے نا یکم یون کو تو اس میں دودھ ڈالتے ہیں اور صرف ایک دن دودھ ڈالتے ہیں اس میں یکم یون کو اور جتنے زائرین آئے ہوتے ہیں ان کو فی سبھی لیلا پیش کیا جاتا ہے اور اس میں تھنڈا دودھ ہوتا ہے ادھر اونٹ باندہ ہوتا ہے ادھر یہ اونٹ باندہ ہوتا ہے جیسے پہلے پانی نکالتے تھے کھونے سے ایسی اس کا یہ ہی سلسلہ ہے یہ دیکھیں کہ وہ ہی سلسلہ ہے اونٹ باندہ ہوتا ہے وہ ادھر چکر لگاتا ہے ادھر چکر لگاتا رہتا ہے اور اس کے بعد اس میں دودھ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ لگائی ہوتی ہیں اس کے ذریعے پھر نکالتے ہیں اس میں وہ کھانے ڈبے وغیرہ لگائی ہوتے ہیں یہ اس میں اس کے ذریعے دودھ نکالتے ہیں پھر زائرین کو دیتے ہیں یہ ظاہرین کے لئے ادھر جگہ بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں ریڈ یہ کھانے بنائے ہوئے ہیں علیہ دہ علیہ دہ مردوں رورتوں کے لئے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے خدا حافظ